بہت کم وقت ہے مجھے 23 مارچ 2013 کی وہ شام یاد آتی ہے شاید سٹیج پہ بیٹھے بہت سے دوستوں میں فیصل بیٹھے ہیں شریار بھائی بیٹھے ہیں سیما بیہ بہن بیٹھی ہیں اسد قیسے صاحب تو چلے گے بہت سے ان میں اور حاضرین میں لاہور پرانے منٹو پارک منارے پاکستان کے سائد علیہ ہمیں کھٹے تھے 2013 میں اور اس رات کی وہ بارش جوکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی بڑی بارش برسی تھی اس رات اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک رمبی تقریر کی اور اس پیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نے عزی قائد آج محمد علی جناہ کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قاف لے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو میرے دوستوں وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا آزادی آزادی جناہ کا ویجن کیا تھا علامہ اقبال کی ساری شاری جس نکتے پہ مرتقز ہے پرواز ہے دونوں میں دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور الفاظ معالی میں تفاوت نہیں لیکن ملاک کی ازہ اور مجاہد کی ازہ اور تو میرے دوستوں آج جب ہم اور عرباب اقدار سے بھی پوچھتا ہوں کہ جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں 84 سال بعد جناہ کے ویجن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور جس طرح جناہ نے لاکہ تلی خان کے ساتھ اور برسغیر کے مسلمانہ نے ہن کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بندھ کے رہے گا پاکستان پاکستان تو مطلب کیا تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناہ کھڑا تھا اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عبران خان اور ہم کھڑے سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں اس حقیقی آزادی کے لمبرداروں کو تو اس مارچ 24 کو جنہ میں ڈال کر خواتین کو جنہ میں ڈال کر کونسی آزادی منا رہے ہیں زمانہ گزر گیا اسلامی دنیا ترز گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو للکارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لئے پیدا نہیں ہوا تو اس کا انام اس کو یہ دیا گیا اگر عمران خان نے امریکی استعمار کی ایفسولٹی ناٹ کہا تھا یہ وہی بات ہے جو جنہ نے وہ اسرائے ہن کو کہا تھا جب ایک دفعہ وہ اسرائے نے جنہ صاحب کو بلایا اور قائد اعظم سے دو گھنٹے بعد کی اور دو گھنٹے بعد کے بعد اور پھر ان کو لگائی کہ قائد why do you want a truncated part of انڈیا why don't you become a government general of the whole united انڈیا قائد اعظم دو گھنٹے خاموشی سے سب دے رہے پھر کھڑے آگے بغیر کچھ بولے چل دیے خاموشی سے چل دیے why is right نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مصر جنہ actually say something answer me قائد اعظم تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم وار پر سوڑے اپنی جو پھر ٹھیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ why is right میں اپنے مسلمانان ہن کا سمیروں کا سودا کر رہے نہیں آیا تھا آپ کے پاس تو وہی بات امران خان نے کہی give sir ready not میں ہی دوں گا پاکستان کی ایک زمین بھی تمہیں یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بٹی شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالک جان شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منحاس شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ کرنل شیر شہید ہوا فرق سے یہ ہے کہ انہیں وردی پین کی وعواز لگائی ہم نے سیویلین لباس میں قاد اعظم کے نقشہ کنب پہ چلتے وعواز لگائی اگر ہم سمجھتے ہیں آخری ایک منت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جنار ٹھیک تھا جو کہ ٹھیک تھا تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سین امریکی استعمال کے سامنے افسرلٹی ناٹ کرنا غلط کیسے ہو گیا میرے دوستوں سچ بولنا پڑے گا حق دار کو حق دینا پڑے گا ٹرائبل بیلڈ کا پشتون ناراض ہے اداس ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑا چکا ہے اس کے سال پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے مجبور اور بے قصد بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا دہستگردی اور حدداری کے فتویت دینے کے بجائے مسائل کے حل کی طرف آنا پڑے گا اور اگر یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے تو اس سمارچ کا میسیج کیا ہے تو اس سمارچ کا میسیج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام سن چاریس کا پیغام زندہ رہے گا آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہ نے کی وہ بات عمران خان کر رہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے قادی آزم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت جاؤں گا سن چاریس میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جنا دو سال بعد اوال انڈیا مسلم سٹوڈن فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قادی آزم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جیس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو چودہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیمت موجود رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناہ کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانے ہوگی پھر ہولی گاؤز نہیں ہوں گے پھر جرنیل سیاستان سب کو قانون کے کٹیرے میں سب کو لانا ہوگا پاکستان پاکستان عمران خان جزاک اللہ